سعید بن مسیب تابعین حضرت عمرہ دہ دور خلافت دوسرے سال پیدا ہوئے یعنی چودہ انجریج پیدا ہوئے حضرت عمرہ دہ دور خلافت دوسرے سال سی اے تابعین جنہ صحابت ازارت کی تھی آپ بڑے بڑے مہدیسن جنہ دے بارے مہدیسین نے لکھیا کیا سی یہ نا تو بڑا کوئی عالم نہیں ویکھا اپنے دورج عبد الملک بادشاہ نے مرن تو پہلے انہیں کہا میرا پتر ولید دیسارے بیعت کرو ایک خبر سعید بن مسیب تک مدینہ منورہ چلی گئی آپ مسجد نبی شریف ایک بیعہ کے حدیث پڑھان دے سن آپ نے فرمایا تھے تھے آل ہی کوئی نہیں میں ہی بیعت کے میں کرا کہنے نہیں چھوٹی برائی وڈی برائی اے بہتر سال ہوئے انہیں جیڑا آیا اے جناب آشکر رسول ہے اے تو جناب بڑی مہلادوں منانا جیڑا آیا وہ دے باس تھی دعامہ ٹی وی تھی شروع ہو گئی ہے کیا بات ہے جناب انہت اسلام اے جدو بندہ آیا ہی کوئی دی اے ولید دی جدو بیعت دا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دے بیعت کوئی نہیں کرنی آپ دے شاگرد جنبی حضرت عبداللہ بن عمر دے پتر حضرت عمر دے پوتر حضرت سالیم اور بھی بڑے بڑے تابعین وہ آگئے انہیں کہا حضور تو آڑا خاص انہیں نہ لے آگے سعید بن مسیب کو ضرور بیعت لینی یہ بیعت نہ لے تک قتل تک تو آڑے بارے آڈر ہو چکے تو ہنو بیعت کرنی پہنے پھر یا بیعت تو بچڑے تو پھر ادھے تین طریقے آج زور تو بعد مسجد نبی شریفی بیعت ہو نہیں تو تسی آزان ہوئے تھے آج نماز پڑھا نہ ہو گارج بیٹھے رہو تو آڑا بیعت لین کسی نہیں آنا سنو جی یہ تھے دین کے وارث آپ نے فرمایا جب حیال السلام اور حیال الفلاہ کی آواز میرے کان میں آئے گی تو مسجد نبی شریفی میں نے ضرور آنا ہے آزان سن کر تو میں نہیں رہ سکتا انہا کہا اچھا ٹھیک ہے آنے ہیں جدو تو آڑے پڑھ سرکاری بندے آنے ہیں کہ جناب بیعت تسی کر دے ہو تو تسی چپ رہنا نہاں نہاں آپ نے فرمایا میرا چپ رہنا میں رضا دی دلیل ہو نی لوگاں کہڑا ہے بھا یہ سعید بن مسجد بیعت کر لی بس ٹھیک ہے میری چپ جڑی ہے خاموشی بڑی خطرناک ہے میں کم ہوں گا یہ نہ آئے لے میں بیعت نہیں کرنا انہاں کہا اچھا پھر حضور آخری ہے تو آنوں بچاندہ طریقہ ہے کہ تسی آج اس ستون نہ بے کے حدیث پڑھانے ہو ادھر پڑھا لو آج پر انتر ہو اے تھے آنگے تھے واپس چلے جانگے کوئی نہیں آجائے ہی کوئی نہیں فرمایا آفرکم من المخلوق فرمایا مخلوق کے در سے میں اپنی جگہ بدلوں ان پر حضور نے ناظر فرمایا یہ تھے وہ علماء آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی ساڑھے مقابلے جو بڑے بڑے پیران تھے مولویاں انہوں ووٹ دیتے پھر کہنے نا اسی دین دے وارس مسجد نبی شریف اچھ بیٹھے ہیں محدث کوئے نہیں نہیں یہ تھے آل ہی کوئی نہیں تو ہوئے تابین دہ دور مولانا چودہ سو سال تو بعد آج وہ کمرانوں کے لئے دعائیں مانگنا اور رونا تو اور بات ہے تو ہوئے مسجد نبی شریف تابین دہ دور ہوئے جنہوں حضور فرمان خیر القرون کرنی سم اللہ زین یلون تو سعید بن مسید کبھی میں بیعت نہیں کرنی بیعت نہ کی تھی انہیں بار لے گئے پکڑ کے بازار پنجاگ کوڑے مارے فرمایا میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں میں نے اس کی بیعت نہیں کرنے یہ وہ علماء تھے جن پر حضور نے ناظر فرمایا اور انہی کی وجہ سے قیامت تک انشاءاللہ دین ایسی رہنے پریشان نہ ہویا گروہ دوشی پریشان ہونا لیکنی بات اے ہی تو مولانا جی حضور نے فرمایا نو جی پوری دنیا تو انہوں مارن واسطے اے میں انہوں سے حدیث تے غور کرنا بھی یہ صرف مارن واسطی نہیں پوری دنیا تو آڑی مسیدہ بند کرانا جانے تو آڑے حرم بند کرانا جانے جی تو آڑے جناب طرح پوری دنیا جی ٹوٹ پوے گی تو آڑے ہوتے حضور نے فرمایا نو صرف اے تو نہیں نا انہوں تے ٹوٹ نہیں پہی انہوں دوسرے طریقے نا پہلے نیٹور جمعہ تے امریکہ کٹھے ہوں کے ٹوٹ پہے ہونڈ ہونا کیا نہیں انج نہیں اسلام دے خلاف سازش پوری ہونڈی پھر ہونڈ کرانا لیاو تے کرانا دے ذریعے جناب انہوں کہو کہ جی نہیں کرانا آ رہا جی کیوں جی پانجاز آر ہے تو جانوار ویکر ہے منڈی ویج پانجاز آر جانوار پانجاز آر بندہ تے اتھے کرانا نہ لگیا تے مسیدی ہے جنار کھڑے ہونڈا اللہ اکبر کرانا کرانا لگ جانا منڈی ویج پانجاز آر اکبری منڈی مولانا گیا تھے کہنے لگے بندے تھے بندہ آتے اتھے کرانا نہ لگیا کیوں جی نماز تراویہ کے آفیس آب پڑھ رہا ہے علف لامیم ذالک القتاب لا رب فی ودل المتقیر اللذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة وممارز اکداؤم ینفقون واللذین یومنون اتھے کرانا لگ جانا ہے پیچھے کھات پڑھے قرآن بندہ سن رہا ہے قرآن آجانا ہے حضور نے فرمایا پوری دنیا ٹوٹ پاوے گی ایک صحابی اٹھ کھڑے حضور مسلمان کم ہونگے فرما نہیں بڑی تعداد ہوئی پاکستانی مولویہ دی تعداد بھی نہیں گڑی جا سا تے پیرہ دی تے سجادہ نشینہ دی تے سابزادہ دی تے نادخانہ دی تے کاریاں دی حضور نے فرمایا وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا فرمایا ایک وقت آڑا ہے جب بارشاں جڑیاں خطرناک بن جان گیاں اولاد جڑی غسے آڑی ہو جائے گی گل گل نہ پیو دو مانو پہ جاوے گی اب جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے زمانے کی پاتھ ماں تو پرانے زمانے دی تو گل نہ کر نہیں حضور نے فرمایا اولاداں گرم ہو جان گیاں بارشاں خطرناک وَيَكُونُ فِي ذَالِقَزْ زمان فِرُو زمانِ عُمَرَاؤ بادشاہ بدکار ہو جان گے وَوزَرَاؤ خَوَنَتُن اور وزیر جنے اونگے وَبَدِّعَانَتُو جان گے وَيَكُونُ فِي ذَالِقَزْ زمان عُمَرَاؤ فَسَقَتُن وَوزَرَاؤ خَوَنَتُن وزیر بدکار ہو جان گے اللہ وَعُرَفَاؤ قَذَبَتُن صوفی جھوٹے ہو جان گے صوفی جھوٹے ہو جان گے وَقُرَّاؤ وَفَجَرَتُن قَارِبَدْكَار ہو جان گے وَعُلَمَاءُ دَحَانَتُن اور عُلَمَاءُ مُدَحَنَتُ دَشِقَار ہو جان گے حکومت سے موہدے ہو گئے پنچ پنچ فٹ تے کھڑے ان سے کچھ نہیں ہوتا موہدے ہو گئے موہدے کی پاسداری بڑی ضروری ہے جیڑا کلمہ پڑھے آنے عِدہ کوئی موہدہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے آنے عِدہ تقاضے کوئی نہیں اقبال تے کہنے دی یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مولوی عُلَمَاءُ دَحَانَتُن اور میں مولوی مُدَحَنَت تَشِقَار ہو جان گے نہیں نہیں اب حالات کا تقاضہ یہی ہے کہ مسجد میں تراوی نہ ہو اب حالات کا تقاضہ یہی ہے کہ پانچ فٹ پر کھڑا ہو کر باجماعت نماز پڑھی جائے دسو نا قوم نو کہ رسول اللہ جی نماز پڑھائی پھر خلفاء راشتین پڑھائی پھر تابعین پڑھائی پھر تبہ تابعین پڑھائی پھر چلدیں چلدیں آج دن تاک امتیں بڑے بڑیاں واقعات ہوئے بڑے بڑے حالات آئے دسو نا پھر قوم نو ایوی نہ دسو وزاتا ایک تاؤن دی گل لے کے پھر پھر وہ دی حدیث دی ہیں وزاتا ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو میرے نہ چنگے بھلے علج پہ مولا وہ کہاں جی ہے ٹی وی تے اے دل چل رہی اے دا پھر مطلب کے ہویا میں کہاں بے جاؤ میں تو انہوں سمجھانا جدو میں دسیا میں کہاں اعلی حضرت بریلوی اس حدیث دی وزات انج کی تھی انہوں نے کہاں فرسان ہوئے اگلی فرقال کیوں نہیں دست دے میں کہاں اقبال کہنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیعان حرم کیا باتیں کرتے ہو جہر توڑے ذمہ اللہ نے اپنے دین دی کوئی حفاظت لائی تھی حفاظت کرو منڈیاں میں جھ کوئی نہیں مسئلہ جی بینکہ میں جھ کوئی نہیں مسئلہ سبزی منڈی میں جھ کوئی نہیں دنگران دی منڈی ویچ کوئی نہیں دی مسیطی ایڈا کرونا تاڑی کھڑا ویسی جدو مولوی مسلطیں کھڑا ہوئے گا پچھے اللہ اکبر ہوئے گی دی پھانچ کے کرونے نہ پڑھ لینا ہے کیا باتیں کرتے ہو کیسے کس طرف امت کو لے جا رہے ہو نا نا دین وہی رہنا ہے بدلے گا زمانہ قرآن نہیں بدل آ جائے گا اے قول محمد قول خدا اور فرمان نہیں بدل آ جائے گا